بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ معاملہ اتنا امپورٹنٹ تھا جو کہ میری نظروں میں آیا سو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو اس معاملے کو شیئر کر کے اس معاملے کو کلر کر دیا جائے فرسٹ آف آل تو آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے وہ کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ ساجت جو ہے وہ ستارہ یاسین کے اگینسٹ بھی بول پڑا ہے ساجت نے جو ہے وہ ستارہ یاسین کو خود ہی ایکسپوز کر دیا ہے ساجت نے جو ہے وہ ستارہ یاسین کو اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے رکھ دی اور یہ بتا دیا کہ ستارہ یاسین نے اپنی آڈینس کے ساتھ کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے ستارہ یاسین نے اپنی آڈینس کو بے وکوف بنایا ہے اس طرح کے کلیم جو ہے وہ ساجت اور ستارہ کے معاملے میں کیے جا رہے ہیں ہیٹرز کی جانب سے میں آپ کو جو ہے وہ اس معاملے میں کلر کروں گا اور ام شور کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت حد تک کلر ہو جائے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے اور معاملے کو کس صرف گھومایا جا رہا ہے کس صرف لے جایا جا رہا ہے کونٹینٹ کریئٹنگ کے چکر میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ساجت نے آج کی اپنے اس وی لاغ میں ایک بات کلر کر دی ہے کہ وہ گاڑی جو کہ ستارہ یاسین لے رہی ہیں وہ گاڑی اصل میں جو ہے وہ ستارہ ہی کے نام ہوگی اور ساجت کے نام نہیں ہوگی اور یہ سب کچھ کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا دیکھیں اپنے آج سے دو دن قبل والے وی لاغ میں یا پھر کل والے وی لاغ میں ستارہ یاسین نے جب اپنے گاڑی کا پی آرڈر جمع کروایا تھا اس وقت انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ گاڑی ستارہ کے نام ہوگی یا وہ گاڑی جو ہے وہ ساجت کے نام ہوگی دلبر نے جو ہے وہ اپنے وی لاغ میں یہ بتایا تھا کہ وہ گاڑی جو ہے وہ ساجت کے نام ہو رہی ہے اس پر جو ہے وہ آوڈینس نے آواز اٹھائی آڈینس نے جو ہے وہ ستارہ یاسن کو کومنٹ کیے دلبر کو کومنٹ کیے ساجد کو کومنٹ کیے مجھے کومنٹ کیے سبھی کو جو ہے وہ کومنٹ کیے میں نے صرف یہ کیا کہ میں نے آڈینس کی جو آواز تھی اس آواز کو تھوڑا بڑھا دیا بس وہ اس آواز کو میں نے اپنے پلیٹ فارم پہ جگہ دی اس کو جو ہے میں نے ڈسکس کیا اور اس ڈسکشن سے یہ ہوا کہ ساجد کا فوری ریپلائی آیا انہوں نے جو ہے وہ اپنے وی لاغ میں یہ بتایا کہ در حقیقت وہ گاڑی ستارہ کی ہے اور ستارہ ہی کے نام بھی ہوگی اچھا یہ معاملہ میں نے آپ کے ساتھ کیوں ڈسکس کیا میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں پہلے یہ آ جائیں کہ اصل میں جو ہے وہ ہیٹرز کیا اس وقت کلیم کر رہے ہیں میں نے ساجد کا ایک انٹرویو کیا تھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج سے لارسٹ ویک میں میں پورا ویک ہی جو ہے وہ کراچی میں رہا اس دوران میں نے انٹرویوز کیے تھے ساجد کے بابر کا بھی کیا دلبر کا بھی انٹرویو کیا اچھا ان دونوں پر بھی جو ہے وہ کچھ پروپگنڈے کیے جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن پہلے ساجد کی بات کرتے ہیں اچھا اس میں سے جو ہے وہ جو سوالات میں نے ساجد سے کیے تھے انہی سوالات اور ساجد کے جوابات کو لے کر جو ہے وہ ایک سازش کی جا رہی ہے مطلب جو میں نے سوالات کی اور ساجد کے جوابات کو ایک رونگ وی میں منپلیٹ کر کے لوگوں کو بھکایا جا رہا ہے کہ دیکھو ساجد جو ہے وہ ستارہ کی اگینسٹ ہی بھول پڑا ہے دیکھیں ساجد نے جو ہے وہ ستارہ کو ایکسپوز کر دیا ہے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں جی ساجد نے اپنے انٹریو میں یہ کھول کر رکھ دیا ہے کہ ستارہ نے اپنے ویورز کے ساتھ کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اب جو ہے وہ اس میں کیا ستارہ نے اپنے ہیٹرز کے ساتھ اپنے آڈینس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے ستارہ نے اپنی آڈینس کے ساتھ یہ جھوٹ بولا ہے کہ اب وہ جھوٹ یہ تھا کہ ستارہ جو ہے وہ پلان کر رہی تھی ستارہ نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ وہ اس بات کو کانٹینٹ بنائیں گی کہ ساجد جو ہے وہ کراچی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ساجد کراچی کیوں نہیں آ رہا اس بات کو جو ہے وہ ساجد نے ستارہ نے اس بات کو کانٹینٹ بنایا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ستارہ نے اس بات کو کونٹینٹ نہیں بنایا یہ ایک نارمل وے میں ہوا اور جس طرح سے ہوتا آرہا تھا یہ اسی طرح سے ہوا دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں اس چیزوں کو ترتیب سے سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ساجد نے ایک وی لاغ بنایا ساجد نے جو ہے وہ ایک اپنے ایک وی لاغ میں یہ بات بتائی کہ وہ جو ہے چونکہ وہ یہاں پر بہت مصروف ہیں انہوں نے صرف یہ بتایا تھا کہ وہ اپنے تھمنیل کے اوپر یہ لکھا تھا کہ یہاں پر کام کا پریشر بہت زیادہ ہے میں کراچی نہیں جا پاؤں گا انہوں نے نارمل یہ بات ڈسکس کی کیونکہ ساری لوگ ان سے جو ہی اسپیکٹ کر رہے تھے وہ کراچی جائیں گے اپنے بچوں کو رصیب کرنے کے لیے ستارہ کو رصیب کرنے کے لیے وہ کراچی جائیں گے انہوں نے جو ہے وہ اپنے وی لاغ میں اس بات کو کلر کیا کہ وہ نہیں جا پائیں گے یہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات ساجد کی جانب سے آئی تھی جب ساجد نے یہ بات کی کہ وہ کراچی نہیں جا رہے تو اس بات سے جو ہے وہ ایک آپ یوں کہیں کہ ایک تھرتلی سی مچ گئی ان کے سبسکرائبز میں ان کی فالونگ میں ستارہ کی فالونگ میں کہ چونکہ ستارہ یاسن جو ہے وہ پاکستان فرس ٹائم آ رہی ہے اور بچے جو ہے وہ اپنے باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ستارہ کے لیے بھی یہ خوشی کا باپ ہوگا جو ہے یہ ہوگی خوشی کی بات ہوگی کہ ان کا شہور ان کے ویلکم کے لیے جو ہے وہ ائرپورٹ پر موجود ہے تو آڈیونس نے جو ہے اس بات کو ایک تھرتلی سی مچی انہوں جو ہے اس بات کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کیا اس کے بعد جو ہے اس معاملے پر کسی نے بات نہیں کی میں نے جو ہے اس ٹاپک پر بات کی اور میں نے جو ہے وہ کافی سخت بات کی اور میں نے ساجد کو جو ہے وہ اس جانب راغب کیا انفیکٹ ان سے میں نے ریکویسٹ کی اور انہیں یہ مشورہ دیا تنقید بھی کی اور انہیں یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ کو جو ہے وہ کراچی جانا چاہیے اپنے بچوں کو اور ستارہ کو رصیب کرنے کے لیے اچھا اب جب میں نے اس پر بات کی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ستارہ نے اس معاملے کو کلر کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ساجد کو آنا چاہیے یا ساجد کو نہیں آنا چاہیے انہوں نے اس معاملے میں اپنی کوئی رائے نہیں دی انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ آتے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں آتے تو مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے جو ہے ان چیزوں کو خود سے دور کر دیا ہے مجھے جو ہے وہ اب یہ معاملات اپیل نہیں کرتے وہ آنا چاہتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے آئے گا میں اس کو یہی سمجھوں گی وہ نہیں آئے گا اس بات سے فرق نہیں پڑتا دیکھیں اگر اس نے یہ سارا کچھ پلان کیا ہوتا اگر اس نے یہ سارا منصوبہ بنایا ہوتا تو وہ اس کو جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے پوٹری کرتی وہ یہ کہتی کہ چونکہ سارے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دو رہے ہیں ساجد نے بات کی پروفیسر بھی بات کر رہا ہے اس معاملے میں تو مجھے بھی بات کرنی چاہیے مجھے جو ہے وہ اس معاملے کو اچھالنا چاہیے اموشنلی اس پر جو ہے وہ سارے معاملات کرنے چاہیے اس نے تو بات ختم کی تھی اس نے کہا آتا ہے آئے نہیں آتا نہ آئے ٹھیک ہے تو یہ یہ جھوٹ نہیں تھا یہ کوئی پلان نہیں تھا اس نے جو یہ سارے معاملے کو ختم کیا تھا وہ معاملات ختم کر رہی تھی بڑھا نہیں رہی تھی اکثر معاملات میں ایسا ہوتا ہے ندیم والے معاملے میں اس نے معاملے کو ختم کیا ٹھیک ہے جس طرح کی باتیں انہوں نے کی اور اس کے بعد یہ گاڑی والے معاملے کے خیر ابھی تک ان کا رسموہ سے نہیں آیا لیکن جب آئے گا تو خود ہی پتہ چل جائے گا اور دوسرا اس معاملے میں بھی انہوں نے بات کو ختم کیا تھا دوسرا معاملہ یہ بڑا اہمہ ناظرین یہ آپ لوگوں کے لئے جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سوال یہ تھا میں نے سوال ساجد سے یہ کیا تھا کہ جو لوگ ستارہ یاسین کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگ ستارہ یاسین کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ان لوگوں کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے آپ لوگ کیوں اپنا پوائنٹ آ ویو جو ہے وہ اس کے ان لوگوں کے اگینسٹ نہیں دیتے اچھا اس سوال کو ہی جو ہیٹرز نے چینج کر دیا ہے اس سوال کو وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال اصل میں ایسے تھا کہ ساجد کو جو لوگ ساجد کو گالیاں دیتے ہیں ساجد اس کا رسپونس کیوں نہیں کرتا دیکھیں یہ ایک اہم سوال ہے کہ ساجد اس کا رسپونس کیوں نہیں کرتا لیکن اس کا جواب وہ خود ہی دے گا کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری ہے گالیاں اس کو پڑتی ہیں رسپونس اس نے نہیں کرنا ہے میرا سوال ہمیں کنسنس جو ہیں وہ ستارہ کو گالیاں دینے سے ہے تو ستارہ کو تو گالیاں ہیٹرز ہی دیتے ہیں سپورٹرز تو ستارہ کو گالیاں نہیں دیتے سپورٹرز جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں اور آپ کو ایک بار بتاؤں سپورٹرز جو ہے وہ کسی کو بھی گالیاں نہیں دیتے ساجد کو بھی سپورٹرز گالیاں نہیں دیتے سپورٹرز جو ہے وہ ہیٹرز کو بھی گالیاں نہیں دیتے سپورٹرز جو ہے وہ دلائل دیتے ہیں سپورٹرز جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں میں گالیوں کے بہت اگینسٹ ہوں بہت شدید قسم جو ہے میں گالیوں کے اگینسٹ ہوں ایون کہ جب ہٹرز نے ڈائریکٹ گالیوں دی تھی سپورٹرز کو اس وقت جب سپورٹرز نے بدلے میں گالیوں دی تو میں اس وقت بھی جو ہے وہ سپورٹرز سے نراز ہو گیا تھا میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس بات پر لڑائی کر دی تھی کہ دیکھیں گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا گالی کا جواب تھپڑ ہو سکتا ہے گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ گالی دیتے ہیں آپ اگلے بندے کے لیول پر گر جاتے ہیں جب آپ گالی دیتے ہیں آپ اس گندگی سے خود کو دھو لیتے ہیں جو گندگی وہ پھینک رہے ہوتے ہیں آپ اس گندگی میں دھنس جاتے ہیں تو گالی کا جواب کبھی بھی گالی نہیں ہوتا گالی کا جواب آپ دلائل دے سکتے ہیں آپ اس کے ایکشن لے سکتے ہیں ایونکہ آپ تھپڑ بھی مار سکتے ہیں تو گالی کا جواب تھپڑ ہو سکتا ہے گالی نہیں ہو سکتا تو ہم لوگ گالییں دینے والے نہیں ہیں ہم نہ تو کبھی ساجد کو گالییں دیتے ہیں ہاں ساجد سے ہم جو ریکویسٹ کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ساجد کو گالییں دینا بہتر آکشن نہیں ہے وہ کیوں دیکھیں ہماری جو سب سے پسندیدہ چیز ہوتی ہے جو ہماری سب سے پیاری چیز ہوتی ہے وہ ہماری جان ہوتی ہے مطلب ہماری خود کی جان میری باڈی میری روح یہ ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے ہم اس کے لئے کتنا کچھ کرتے ہیں ہم اپنی جان کو سکون سے رکھنے کے لئے اچھا رکھنے کے لئے اچھی جگہ پر رہتے ہیں اچھا کھانا کھاتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھے آراند محول میں رہتے ہیں خود کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہم خود سے بڑا پیار کرتے ہوتے ہیں اسی طرح ہم اپنی چیزوں سے پیار کرتے ہیں جو ہم سے منسلک چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں ہم ان کو بھی جو ہے وہ ویسا ہی اچھا ماحول اور اچھی جگہ پر رکھنا اچھی طرح سے یوز کرنا ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں جو لوگ ستارہ یاسین سے پیار کرتے ہیں ان لوگوں کے یہ خواہش ہے کہ وہ ستارہ کو خوش دیکھیں وہ ستارہ کو اچھی جگہ پر رکھیں وہ ستارہ کو اچھے ماحول میں رکھیں اور اس مقصد کے لئے زہری بیعتہ ستارہ جو ہے وہ ساجد کے عقد میں ہے ستارہ جو ہے وہ ساجد کے نکاح میں ہے تو جب ہم ساجد کو ستارہ کے لئے اچھا بنانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ساجد کو ستارہ کے لئے اچھا بنانے کے لئے ہم نے یہ کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم ساجد کو گالیاں نے جب ہم اس کو گالیاں دیں گے تو وہ انا کا مسئلہ بھی بنا سکتا ہے جب ہم اس کو گالیاں دیں گے وہ زد پہ بھی آڑ سکتا ہے جب ہم اس کو گالیاں دیں گے وہ react بھی کر سکتا ہے وہ الٹا باملہ الٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن جب ہم اسے request کریں گے جب ہم اس کو مشورہ دیں گے یا جب ہم اس پر تنقید کریں گے ٹھیک ہے تنقید positive way میں بھی ہو سکتی ہے تنقید کریں گے مشورہ دیں گے request کریں گے ہو سکتا ہے اس کے اچھے result آ جائیں ٹھیک ہے اور میرے خیال سے آنا شروع بھی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساجت سے ہم گالیاں دے کر ہم کام نہیں لیتے ہم ساجت سے request کرتے ہیں اس کو مشورہ دیتے ہیں بھائی آپ یہ کام کریں یہ اچھا کام ہے آپ کے لیے آپ کی family کے لیے اس سے request کرتے ہیں اور اس کے ہمیں output ملتے ہیں وہ جو ہے وہ ہماری بات مانتے ہیں ہماری respect کرتے ہیں تو گالیاں جو ہیں وہ گالیاں دینا ہیٹرز کا کام ہے گالیاں دینا supporters کا کام نہیں ہے کیونکہ اگر وہ گالیاں دیں گے پھر وہ supporters نہیں رہیں گے کیونکہ گالیاں برا بندہ ہی دیتا ہے اچھا بندہ کبھی بھی گالیاں نے دیتا اور اچھا بندہ اچھائی کو سپورٹ کرے گا اچھا بندہ کبھی برائی کو سپورٹ نہیں کرے گا برائی کو کون سپورٹ کرے گا برائی کو برا بندہ سپورٹ کرے گا اور برے بندے کے اندر سے بری چیزیں ہی نکلیں گی اچھی چیزیں نہیں نکلیں گی ایک یہ معاملہ تھا جی ساجت کو گالیاں دینے والا معاملہ ساجت نے اپنے انٹریو میں یہ کہا کہ میں اپنے بچوں کو لینے آنے والا تھا میں اپنے بچوں کو لینے کے لیے آنے والا تھا ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے بچوں کو لینے کے لیے کراچی نہ آتا یہ بات ساجد نے اپنے وی لاؤگ میں کہی تھی اور اس بات کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر ہیٹر سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں چونکہ ساجد جو ہے وہ اپنے بچوں کو لینے آنے والا تھا ساجد نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں نہ ہوں لیکن ستارہ نے جو ستارہ تو کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ساجد آنے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ستارہ نے ایک پلان بنایا تھا ساجد سے یہ کہلوایا اور وغیرہ وغیرہ دیکھیں میں آپ کو ایک بار بتاؤں ساجد نے اب یہی کہنا ہے ساجد نے نہ آنے کا کہا اس کے بعد اس پر کتنی تنقید ہوئی اس کی آڈینس نے کتنا اس پر تنقید کی ہم نے کتنا جو ہے اس پر تنقید کی ہم نے جو ہے وہ بہت زیادہ میں نے اپنی ویڈیوز میں ساجد کو کہا تھا میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی اس کو مشورہ بھی دیا تھا سارا کچھ ہم نے کیا اور پرسنلی بھی جو ہے میں نے اس سے بات کی اس کو مشورہ دیا کہ آپ کو کراچی جانا چاہیے اپنے بچوں کو لینے کے لیے ان دنوں میں ابھی کراچی جانے والا تھا کراچی گیا نہیں تھا مجھے کراچی جا کر پتا چلا تھا کہ وہ فیصلہ کر رہا ہے کراچی آنے کا تو ہم سب نے اس کو مشورہ دیا تھا تو جب وہ کراچی آ چکا تھا تو اس کے بعد وہ کیا کہتا کیا وہ یہ کہتا کہ مجھے لوگوں نے مشورہ دیا میں اس لئے اپنے بچوں کو لینے کے لیے آیا ہوں کیا وہ یہ کہتا کہ لوگوں نے مجھے گالیاں دی اس لئے میں مجبور ہو کہ اپنے بچوں کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس نے یہی کہنا ہے کہ دیکھیں نہیں میں اپنے بچوں کو لینے آنے والا تھا میں اپنے بچوں کو لینے کیوں نہیں آوں گا کیونکہ وہ میرے بچے ہیں میں ان سے بچوں سے پیار کرتا ہوں پڑتا ہے ٹھیک ہے جب ہم پوزٹیو میں تنقید کرتے ہیں اس کا بھی امپیکٹ پڑتا ہے جب ہم نیگٹیو میں تنقید کرتے ہیں یعنی کہ گالیاں دیتے ہیں اس کا بھی امپیکٹ پڑتا ہے جب ہم کسی کو گالی دیں گے تو گالی کے بدلے گالی ہی نکلے گی definitely یہ ایک mindset ہے گندگی کے بدلے گندگی ہی ملے گی نا تو جب ہم اچھا مشورہ دیتے ہیں جب ہم request کرتے ہیں تو پھر جہا ہے وہ زہری بات نرم چیزوں کا اثر ہوتا ہے کیونکہ سب سے بہترین ہتھیار جو ہے اس دنیا میں وہ پیار ہے جتنی تیزی سے یہ ایکٹ کرتا ہے جتنی تیزی سے یہ اثر انداز ہوتا ہے اتنی تیزی سے دنیا کے اور کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی تو یہ معاملہ تھا ناظرین ساجت کے حوالے سے آئی ہوپ کہ میں بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا پائیا ہونا بھی سمجھا پائیا ہوا تو آپ جہا وہ comment کر سکتے ہیں اپنا feedback دے سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے سارے معاملات کو سارے سوالات کو کلر کر پاؤں اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ